ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے روسی ہممنصف بلاد امیر پیوٹن کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترک فوجیوں کی ہلاکتوں کا بھرپور جواب دینے کے لیے عدلب میں ہمارے راستے سے ہٹ جائیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے استمبول کے عراقین اسیملی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ترک افواج نے عدلب میں بشار الاسد کے دو ہزار سے زائد اہلکار ہلاک کی اگر شمالی شام میں دہشتگر تنظیموں پر قابو نہ پایا گیا تو ہم ترکی میں ان سے لڑنے پر مجبور ہو جائیں اردوان نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ راستے سے ہٹ جائیں تاکہ دمشق میں کٹفتی حکومت کو ترک افواج پر حملے کا جواب دیا جا سکیں ترک صدر نے کہا شام میں جس صورت حال سے دوچار ہیں اس میں اصل نشانہ ترکی ہے بعض قوتیں شامی صدر کے قریب ایریا چاہتی ہیں تاکہ ترکی کو نشانہ بنایا جا سکے اسے نہ روکا تو ترکی کی سلام دی خطرے میں رہے گی ترکی کے صدر نے یورپ کو دھمکی دی کہ وہ مہادرین کے لیے سرحدوں کو کھلا رکھیں گے اردوان کے مطابق اس وقت ایک ہزار پنہ غزین سرحد پار کرنے کے منتظر ہیں انہوں نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ پنہ غزینوں کو امداد تیش کرنے کے حوالے سے اب یورپی وعدوں کا اعتوار نہیں رہا اردوان نے ترکی کی جنوبی سرحد پر دس لاکھ سے زائد شامی شہنیوں کے لیے ایک سیف زون کا مطالبہ کیا روسی وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں باور کروایا ہے کہ حالیہ دنوں میں روسی اور ترک آلہ اہدداروں کے درمیان ملاقاتوں میں دونوں مالک نے شام میں جارہیت میں کمی کے حوالے سے امید کا اظہار کیا فریقین نے بادشیت میں زمینی طور پر جارہیت پر روک لگانے اور دہشت گردوں کے انصلاد کا سلسلہ داری رکھنے پر توجہ مرکوز رکھی